تو میں سب اپنے ساتھیوں کی طرح اس کی سٹرانگلی کنڈیم بھی کرتے ہیں افسوس بھی کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے لیکن مسٹر چیرمن یہ ایک لاجر ایشو ہے ایک طرف ہمیں نظر آرہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آرہی ہے نالائکی ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پولیسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that اس میں اور میں i was one of the persons in even journal zia کے زمانے میں میں editor تھا مسلم میں اس قدمے میں کہتا تھا کہ یہ جہاد with american dollars اور strategic depth یہ کام نہیں چلے گا اور ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی ایک چند لوگ تھے اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک counter terrorism policy نہیں مرتب کر سکے ہم افغان policy کے کیا ہمارے contours تھے اور کیا strategy تھی پہلے کہا دا جی strategic depth کہ ہمارا پانچواں صوبہ ہے almost it's an extension of our security پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا ہے کہ کچھ لوگ good terrorist ہیں کچھ لوگ bad terrorist ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے ہم military operation کریں گے سر کل جو ہم نے sites دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر اور میں student بھی ہوں history کا مجھے یاد ہے when i went to amerika میں نے European history study کی تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th century میں there was a 30 year war in Europe 1618 سے لے کے 1648 تک اور وہ protestant christians کی جنگ تھی اس کے بعد امن آیا یورپ میں میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں یہ پاگل ہیں کیا ہوا ہے سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں we are still fighting and we are still involved in that اور کل جو scenes بتائیں ہیں تنگیزہ بتا رہے تھے اور دوست بھی اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے consequence especially the pختون blood was built they have been the biggest sufferers 2 billion dollars CIA نے ISI کو دیئے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20 ہزار ارب مجاہدین کو train کریں جس میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر امینل زوہری تھے دو ارب ڈالرز سعودہ اربیہ نے دیئے اور ایک ارب ڈالر آپ کو اور لوگوں نے دیئے پانچ ارب ڈالرز کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا جس was the biggest covert operation after world war 2 اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن countries میں حمد ہوتی ہے leadership میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں course correction کریں اور صحیح سمت بجائیں we have not learnt any lessons from that اب کیا ہے counter terrorism strategy میں ہمیں briefing دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس briefing میں میں بھی شامل تھا پانچ جولائی دوہزار بائیس کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے زگر کیا اور میں نے بھی question کیا تھا میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور military high command تھا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے guarantor کون ہیں اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا کہتا نہیں ہم نے سب کو سنبھالا ہوا ہے so i think that mr chairman the time has come to formulate a clear policy اور اس حوالے سے counter terrorism strategy کے حوالے سے میں agree کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے art فرمری کا session one point agenda کا ہونا چاہیے national counter terrorism strategy اور یہ جو ہے اقتدار کی کشم کش چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اختلاف ہو اس میں میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا we are talking of Pakistan is the future of Pakistan today not about any government government تو آنی جاننی چیز ہے یہ ویسے بھی لولی لگری government ہے بچاری it's just muddling through روز گلیے پڑی ہیں چوتے پڑ رہے ہیں کیا رہ گیا اس government کا سمالنے کا میرا تو خیال اس بہتر ہے کہ announce کریں election اور آگے جائیں بالکل صحیح بات ہے جی آپ نے مطلب ہے کہ let's speak the truth and about the future of Pakistan اس کو آگے لے کے جاننے اگر نہیں کریں گے تو then there will be a vacuum پھر کوئی اور آ جائے گا جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا national government آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں تو I think the time has come to take the bull by the horns اور دوسری بات جو بڑی important ہے counter terrorism strategy میں جو lead role ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا national counter terrorism authority اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے اس کو بالکل side line کر دیا ہے اور ہم صرف مضمت کرتے ہیں condemn کرتے ہیں Mr. Chairman US Chairman upper house I think you should convey the sentiments to the government کہ آٹھ فروی کا اس میں آپ سیاسی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا کس کی باری آئے گی کس کو روکنا ہے کس کو لگانا ہے مجھے کس نے پوچھا پرسوں کہ election کب ہوں گے میں نے کہا جی ہم جنرل زیاہ کو گالی بڑی دیتے ہیں لیکن جنرل زیاہ کی policy ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا تھا election اس وقت ہوں گے جب مصبت نتائج ہوں گے جب تک وہ نہیں ہوں گے election نہیں ہوں گے تو اس قسم کی رواہت ہے put the people first اور کل جو دیکھے آپ نے ایک بچی اور ایک بچہ والد شہید ہو چکا ہے کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں about the humanity people are being killed یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے عبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں دو تین بندے have been died on آٹا issue اور ابھی میں ملکی آ رہا ہوں تھا مجھے سری لنکا کا صفیر اس نے دعوت دی چھے کو ہے میں فائنل بات کر رہا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سے ہموالا ہے سری لنکا کا کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے ہم نے وہ راشننگ کر دیئے oil کی اور یہ fuel کی اور ہم نے qr code دے دیا ہے ٹیکسی بلا لے گا اور ٹرک بلا یہ لے گا انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا خود کیا ہے تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی reform کرنے کی ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی پرونی غلطیاں ہم دھرائی جا رہے ہیں اور I think we are on the wrong track we have to move forward and let's talk about Pakistan and its people not about any party or person اور kursi کی جنگ یہ kursi کی جنگ پاکستان کا تباہ کر دے and I think people have had enough of this thing so I think the time has come to take it forward Mr. Chairman thank God ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے house ہمارا تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں lead with issues and ideas اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ national government announce کر دیں with Raza Rabani صاحب اور آپ Thank you sir Thank you اور سب کو ساتھ لے کے چلے تکہ solve the problems of the people لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں لوگ نہیں چاہتے نعرے بازی اور آپس میں چپ کلش جو ہے Thank you sir and this is an issue which needs to be resolved right now اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں اور ایک task force بنا دیں ہم ان کو plan دے دیں گے counter terrorism strategy کیسے بنتی ہے Thank you ادھر بڑے لوگ موجود ہیں Thank you سی وی دے دینا مشہل صاحب جی کامران صاحب پلیز سینٹر کامران صاحب